باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا چوتھا روز کینگروز دوسری انکس میں دو سو باسٹھ رنس بنا کر ڈھیر ہو گئے میزبان ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے تین سو سترہ رنس کا حتف دے دیا شاہین آفریدی اور امیر حمزہ کیومتہ باولنگ چار چار کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی آمیر جمال نے دو کھلاریوں کا شکار کیا پاکستان کی بیٹنگ جاری پنجاب میں دھن کا راج کئی شہروں میں حد نگاہ انتہائی کم موٹروے ایم ٹو لاہور سے کورٹ مومن تک ایم ٹری فیزپور سے رجانہ تک بند کر دی گئی موٹروے ایم فور عبدالحکیم سے فیصل آباد اور ایم فائیب چھے شاہ سے اچھ شریف تک ٹریفک کے لیے بند ہائی ویس پر بھی ٹریفک سستروی کا شکار اکارا رنالا فورد ساہیوال کی گردنواہ میں شدید دھن حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی موٹروے ٹریفک پولیس کا عوام کو غیر ضروری سفر سے گرینز اور فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ پاک پھوش کا عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرنے کا اعلان آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کونفرنس دہشتگردوں سہولتکاروں سے پوری طاقت سے نمٹنے کا اعلان غلطم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر اظہاری تشویش پڑوسی ملک سے دہشتگردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ کرا پیاسی رہنماؤں کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تنقید سابق حضر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ترازو کو لڑلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عدالتی مارشل لوگ کا محل بنا دیا گیا مریم نواز نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار پر حملہ قرار دے دیا جہانگیر ترین نے کہا قوم کو یک طرفہ اور اجلس میں ہونے والے فیصلوں پر تشویش ہے عدلیہ مخالف مہم پر تحریک انصاف کا شدید رد عمل ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ بلے کے نشان سے سیاسی لیڈر خوف زدہ کیوں ہیں قوم تنقید کرنے والوں کے آزائم سے واقف ہیں کیا قوم بھول گئی کہ اس گروہ نے سپریم کورٹ پر یلگار کی شہباز شریف کو رجیم چینجز سازش کے تحت وزارت عظمہ پر نہ بٹھایا جاتا تو ان پر فرد جرم لگتی چوبیس عرب کی چوری کا حساب دینا پڑتا تنقید کرنے والوں کو انتخابات میں عبرتناک شکست اور سیاستی مستقبل کی یقینی موت کا خوف آیا ہیں تحریک انصاف ہر مقدمے میں ہر سطح کے جج سے انصاف کی توقع رکھتی ہے آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی سے ایک انچ پیچھے ہٹنے نہ آئندہ دستوردار ہوں گے کاغذات نامزدگی چھین کر کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا جو لوگ یہ کام کرا رہے ہیں وہ جواب دیں سب میں کاغذات نامزدگی نہیں چھینے جا رہے نگران حکومت سے نون لی کے لوگ پھوری ہٹانے چاہیے لاہور میں یہ نہیں ہو سکتا ایک فرد کو چوتھی بار مسلط کیا جائے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹن سرداری کی میڈیا سے گفتگو شاہ محمود قریشی کی گریفتاری پر بولے ہم انتخابی سیاست پر یقین نہیں رکھتے لاہور کے لاوار اس طبقے کی آواز بن کر میدان میں اتریں گے اسلامباد ہائی کوٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا سائفر کیس میں حکم انتناہ جاری جسٹیس میہ گل حسن اور انگزیبری ریمارکس دیئے سیکیارٹی عدالتی دائرہ اختیار نہیں تو اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے جیل ٹرائل اگر کرنا ہے تو ان کیمرہ سمات کیوں ہو رہی ہے سائفر کیس میں لوگوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے خصوصی عدالت کے جج کی اپنے ہی فیصلے میں اس قد موجود ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی مواد کو ناکافی قرار دیا شاہ محمود قریشی مزید بارہ مقدمات میں نامزر جوڈیشل ریمارکس پر اڈیالہ جیل منتقل شاہ محمود قریشی کی عدالت میں پیشی جی ایچ کیو آرمی میوسیم حساس ادارہ دفتر حملہ اور میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمات میں پولیس کی شاہ محمود کے تیس روزہ جسمانی ریمارکس کی استدھا مسترد شاہ محمود قریشی کی استدھا پر جج نے ہتکڑی کھلوا دی عدالت سے باہر نکلتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے وکٹری کا نشان بنایا اہم شخصیت نے مجھے کہا آپ نو مائے کے واقعات میں ملوث نہیں شاہ محمود قریشی کا عدالت میں ڈیوٹی میجسٹریٹ سے مقالمہ بولی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود غیر قانونی کورٹ پر گرفتار کیا گیا کئی ماہ سیڈیالہ جیل میں قید ہوں عوام کے لیے کیسے خطرہ ہو سکتا ہوں میں جیل کی حدود میں تھا وہاں پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی پانچ بار میمبر پارلیمنٹ رہ چکا ہوں ایسے جو جمال نے مجھے مکے لاتے ماری ایسے جو اشفاق چیما نے تشدد کیا گالیاں دی یہ لوگ مجھے نو مائے میں ملوث کرنا چاہتے ہیں مجھے کل رات سے ایک چھنڈے کمرے میں رکھا گیا مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر تنگ کیا گیا ملک بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ سینکڑوں امیدواروں کی سکروٹنی کا عمل مکمل بیشتر امیدواروں پر اتراسات آئی اینے پندرہ مان سہرہ سے نواز شریف کے کاغذات پر اتراس مسترد کاغذات نامزدگی منظور لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے اینے 122 سے کاغذات نامزدگی پر بھی فیصلہ محفوظ اصد کیسر کے کاغذات پر بھی اتراس لگ گیا آمیدوگر ریٹر نگفسر کے سامنے پیش جہانگیر ترین آج طلب پنجاب سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر جانچ پرتال جاری اس دہگا میں پاکستان پارٹی مسلم لیکاف تحریک انصاف نظریاتی کی خواتین کے کاغذات کی جانچ پرتال حافظ نیمو رحمان کے اینے 250 سے کاغذات درست کرا نواز شریف پلین کے تحت آئے وہ کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے نواز شریف بانی پی ٹی آئی تو کیا ورکرز کو بھی الیکشن لڑنے نہیں دے رہے آئین کے تحت بانی پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہیں جیرمان پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا آج کی شیخ رشید کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں ٹکٹوں کو فائنل کیا جا رہا ہے چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا شاہ محمد کو دھکے دیئے گئے نگرا حکومت تمام اقدار بھول چکی ہے تو شخانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی پر چار جنوری کو فرد شرم آئید ہوگی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تاریخ مقرر کر دی ایڈیالی جیرمے کیس کی سماعت ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مزفر عباسی اور نیب ٹیم پیش ملزیموں کو تو شخانہ ریفرنس کی نقول اور دیگر ضروری دستاویزات پراہم ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تیس دسمبر تک ملتوی الیکشن کمیشن نے نگران ویفا کی وزیر فواد حسن فواد کو ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی ایسی پی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فواد حسن فواد کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر رہدے سے ہٹانے کی درخواست ضائع کی گئی تحریری فیصلے میں کہا گیا فواد حسن فواد نجکاری کے وزیر ہیں انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے درخواست گزار کی جانت سے سیاسی وابستگی کا الزام ثابت نہیں ہوا فواد حسن فواد پر اترازات قاسطو پر مبنی ہیں اہم عوضوں پر تکرمی کارکردگی کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے میریٹ پر کی جاتی ہے سپریم کورپ پریکٹیس ان پسٹیجر ایکٹ کیس جسٹس حسن 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 رسوی کا اپیل دینے پر اختلافی نوٹ جاری جسٹس حسن حسن رسوی نے اپیل دینے کے حق کو آئین کے خلاف قرار دے دیا انہوں نے کیس کی آئینی حسن پر اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ کوئی شک نہیں کہ پارلیوان قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے آرٹیکل 184 تین کے مقدمات میں اپیل کا حق سادہ قانون سازی سے نہیں دیا جا سکتا ایسے مقدمات میں اپیل کا حق دینا آئینی حقوق اور سقاسوں کے خلاف ہوگا آرٹیکل 184 تین کے مقدمات میں اپیل کے حق کے خلاف درخواستے منظور کی جاتی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جانب سے کوہارت کی ریٹرننگ اپسر کی تائیناتی موطل کرنے کا کیس الیکشن کمیشن کے عدالتی فیصلے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ دو جنوری کو سامات کرے گا جسٹس محمد علی محضر اور جسٹس مسرط حلالی بینچ کا حصہ سپریم کورٹ نے بینچز کی ادم دستیابی پر آج کی کاؤس لسٹ منسوخ کر دی گئی آرمی میڈیکل کوالیج راول پنی بھی اکتالیس وی کانوکیشن کی تقریب چیرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساہر شمشاد مرزا نے فارق التحصیل طلبہ کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا موسیقی